اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بادامی مٹن کی ریسپی جو کسی خاص موقع کے لیے ایک بے حدالہ قسم کی ریسپی ہے جیسے کہ ابھی بکرہ عید ہے اور ہم سب کے گھر میں دعوتیں وغیرہ تو لگی ہی رہتی ہیں تو اس ریسپی کو آپ کو بھی ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ریسپی میں خود اپنے گھر میں ضرور بناتی ہوں جب ہی بھی کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو ریسپی پسند آئے لائک و شیئر ضرور کیجئے گا اور کومنٹس و ماشاء اللہ لکھنا بلکل مت بھولیے گا تو چلیں پھر بے حدالہ قسم کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں ریسپی کے لیے یہاں پہ دیکھیں میں نے لیا ہے دو سو گرام تیل اور گیس کی فلیم بلکل آپ کو یہاں پہ لو رکھنی ہے تین سے چار چمچ میں نے ہاں پہ کسوری میتھی ڈالی ہے کوئی بھی نہ آپ کو کرش وغیرہ نہیں کرنا ہے صرف اس کو اسی طرح سے ڈال دیں گے بس خیال رکھیں کہ گیس کی فلیم نہ آپ کی لوگ ہونی چاہیے اگر آپ ہائی فلیم پہ ڈالیں گے تو اچانک سے جو کسوری میتھی اس پہ کلر بہت تیز آ جائے گا ایک کلو مٹن ہے میرے پاس وہ میں نے ہاں پہ ڈال دیا ہے ایک چمچ میں نے ہاں پہ نمک کیا ہے اس ریسپی کو مطلب جتنا بھی نمک چاہیے ہیں میں نے ابھی ہی ڈال دیا ہے یہاں پہ ایک چمچ اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آپ گیس کی فلیم نہ ہائی کرنی ہے اور ہائی فلیم پہ آپ کو گوشت کی بہت اچھی بھنائی کرنی ہے کیونکہ دیکھیں ہم نے اس میں نمک بھی ڈالا ہے کسوری میتھی بھی ڈالی ہے تو گوشت کے کلر چینج ہونے تک یہاں پہ آپ کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے گوشت یہاں پہ اپنا پانی ریلیز کرے گا اسی پانی میں گوشت کی بہت اچھی بھنائی کریں گے تک یہاں پہ دیکھیں گوشت بھون رہا ہے ایک ہمیں پیس تیار کرنا ہے اس کے علاوہ پھر آپ کو کوئی اور مسالہ ایڈ نہیں کرنا ہے ایک میں نے یہاں پہ جار لیا ہے چھوٹا سا پیس ادرک کا ڈالنا ہے زیادہ ادرک اس میں نہیں ڈالیں گے اس کے بعد دو بڑی پیاس کو صرف نہ میں نے رفلی کٹ کیا ہے اگر چھوٹی ہے تو آپ تین لے سکتے ہیں دو رفلی کٹ کر کے پیاس ڈال دیں گے بیس سے بائس میں نے یہاں پہ لیا ہے لیسون کی کلی یہ بھی اس کے اندر ڈال دیں گے اس کے بعد دیکھیں تھوڑا سی اس میں خوشبو کے مسالے ڈالے جاتے ہیں جیسے کہ میں نے یہاں پہ دیکھیں دارچینی کی سٹک ڈالی ہے چھے سے ساتھ میں نے یہاں پہ ہری لائچی لی ہے چھے سے ساتھ میں یہاں پہ لانگ ڈال دوں گے اس کے بعد دیکھیں میں نے یہاں پہ لیا ہے جائفل کا ایک چوتھائی پیس لینا ہے بہت زیادہ نہیں لینا اور جاویتری کا صرف میں نے آدھا پھول ڈالا ہے یہاں پہ اب اس کے اندر میں ڈال دوں گے کالی مجھ یہ میں نے تقریباً بیس سے بائس لی ہے یہاں پہ مسالے کا ایک پیس تیار کر لیں گے اور یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ مسالہ نہیں پیس رہا ہے دردرہ رہ گیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو پیسنا ہے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے تو تھوڑا سا پانی کے ساتھ اس کو پیس لیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں میں گوشت کے لگتار بھنائی بھی کر رہی تھی دو تیز پتے میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے اگر آپ چاہیں تو ایسے شروعات میں بھی یہ تیز پتے آپ ڈال سکتے ہیں اب دیکھیں جتنا بھی گوشت ہے میں نے یہاں پہ سائٹ پہ لگا دیا ہے کیونکہ جو گیس کی فلیم ہے وہ بیچ میں تھوڑی زیادہ آتی ہے تو کیا کریں گے جو بھی دیکھیں میں نے پیس بنایا تھا ابھی آپ کو بتایا تھا شروعات میں وہ میں نے یہاں پہ اب ایٹ کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں میں نے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں ڈالتا اب اس کے اندر تھوڑے سے پوڈر مسارے جائیں گے جس میں کہ میں نے یہاں پہ لیا ہے دو چمچ لال میچ کا پوڈر اگر آپ کم کھانا پسند کرتے ہیں تو ایک چمچ کر سکتے ہیں ویسے یہ زیادہ بڑے چمچ نہیں ہے دو چمچ یہاں پہ انف رہے گا اور ویسے بھی آگے اس میں دودھ وغیرہ بھی ڈالا جاتا ہے تو میرچے یہ ہے کہ بلکل ٹھیک ٹھاک رہیں گی دو چمچ میں نے یہاں پہ حلدی پوڈر ڈال لیا ہے اس ریسپی میں کیا ہے دیکھیں آپ کو دھنیا پوڈر جو ہوتا ہے اس کا استعمال بلکل بھی نہیں کرنا ہے اور دیکھیں ابھی میں نے اس کے اندر حلدی پوڈر ڈالا ہے تو حلدی پوڈر کا کیا ہے کچھا پنہ بہت زیادہ آتا ہے تو یہاں پہ آپ کو اس کی بہت اچھی بھنائی کرنی ہے دیکھیں میں نے یہاں پہ ہائی فلیم پہ پانچ مٹ اس کی بہت بھنائی کی تھی جب مسالہ بلکل دیکھیں بھون گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد گیس کی فلیم لو کر دی تھی پھر لو فلیم پہ آپ کو یہاں پہ اس کی بھنائی کرنی ہے کیونکہ دیکھیں اس ریسپی میں حلدی کا زیادہ استعمال ہوتا ہے تو بھنائی آپ کو یہاں پہ بہت ضروری کرنی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں اگر آپ کوکر میں بھی بنائیں گے تب بھی آپ کو اس کی بھنائی تو ضرور کرنی ہے دیکھیں نیچے لگنے لگا تھا تو میں نے یہاں پہ تھوڑا سا پانی آٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد پھر سے میں یہاں پہ سے بہت اچھے سے بھون لوں گی تو یہ ہے کہ جو یہ مٹن ہے اس کو میں نے یہاں پہ تقریباً رک رک کے سمجھ لیجئے آدھے گھنٹے تک بہت اچھے سے بھونا تھا اور جو پانی ہے دیکھیں وہ بھی خوشک ہو چکا ہے بلکل مسالے پر یہ آ چکا ہے مٹن اس کے بعد میں نے یہاں پہ دو سو گرام دہی آٹ کری ہے خیال رکھے گا دہی زیادہ کھٹی نہیں ہونے چاہیے تو آدھے گھنٹے تک دیکھیں رک رک کے ہم نے اس کو اسی طرح سے بھونا تھا جب میں نے دہی آٹ کر دی ہے تو گیس کی فلیم یہاں پہ لو رکھیں گے اور لو فلیم پہ پھر ہم یہاں پہ اسے بہت اچھے سے بھون لینا ہے کیونکہ دہی ہم نے ابھی آٹ کری ہے اگر آپ ایسے ہی رک جائیں گے نہیں بھونیں گے تو کیا ہوگا جو آپ کی گریوی ہے وہ کرڈل ہو جائے گی یعنی کہ پھڑ جائے گی یہی ڈالنے کے بعد دیکھیں پھر سے میں نے یہاں پہ اسے بہت اچھے سے بھون لیا ہے جب تک جو دہی کا اپنا پانی ہے وہ خوشک نہیں ہو گیا تھا اب دیکھیں یہاں پہ مسالہ بہت اچھے سے بھون چکا ہے دہی کا اپنا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اب میں نے یہاں پہ ایک گلاسے قریب پانی دالا ہے کیونکہ جو گوشت میں کسر ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جائے آدھا گھنٹہ تو پہلے ہی میں اس کو بھون چکی ہوں اب ایک گلاس پانی دالنے سے یہ ہو کر جو بھی گوشت میں کسر ہے وہ ختم ہو جائے گی کیونکہ دیکھیں ہم بادامی متن بنا رہے ہیں تو بادام دالنے سے پہلے جو بھی کسر ہے گوشت میں یا پھر جو مسالہ ہے اس میں وہ پہلے ہی آپ کو ختم کرنی ہے دالنے کے بعد دیکھیں میں نے اس کو یہاں پہ پکا لیا تھا بیچ میں چیک بھی کیا تھا گوشت بھی بہت اچھے سے گل چکا ہے اور جو مسالہ ہے وہ بھی بلکل دانے پر آ گیا ہے تو مسالہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں بہت اچھے سے بھون چکا ہے یہاں پہ اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے بادام ڈالنے سے پہلے یہ سب چیزوں کا آپ کو بہت زیادہ خیال رکھنا ہے تھوڑا سے میں یہاں پہ اس کو اور بھون رہی ہوں کیونکہ جو پانی ہے تھوڑا سے وہ خوشک ہو جائے گا اور یہ دیکھیں جو اس کا مسالہ ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا یہاں پہ بھون چکا ہے مسالہ بلکل دانے پر ہو چکا ہے تو اسی طرح سے کرنا ہے آپ کو اس ریسی پی کے لیے تب ہی یہ ریسی پی میں اصل ذائقہ آتا ہے یہ ریسی پی بہت اچھی بنتی ہے اور گوشت بھی دیکھیں میں چیک کرا دیتی ہوں یہ دیکھیں بہت زیادہ گرم ہے اس وجہ سے میں نے ہاں سے یہاں پہ نہیں توڑا ہے میں آپ کو یہاں پہ نائف کی مدد سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں گوشت میں بلکل بھی میں نے کسر نہیں رکھی ہے بلکل یہاں پہ گوشت بھی بہت اچھے سے بھون چکا ہے میں نے یہاں پہ دیکھی پچاس گرام بادام کو تھوڑے سے گرم پانی کے ساتھ دپ کر کے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے کے لیے اور اس کے بعد مکسر میں آپ کو اس طرح سے پیسٹ بنا لینا ہے اس کا جو چھلکی ہوتے ہیں اس کو ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے چھلکوں کے ساتھ بھی آپ اس کو اسی طرح سے پیش سکتے ہیں لیکن یہ جو آپ کو ڈالنا ہے بلکل لاسٹ میں آپ کو ڈالنا ہے اب جس جار میں دیکھیں میں نے بادام پیسے تھے اسی جار میں تھوڑا سا پانی ڈال کے وہ میں نے یہاں پہ ڈال دیا ہے گیس کی فلم آپ کو یہاں پہ لو رکھنی ہے زیادہ ہائی نہیں رکھنی ہے بادام ڈالنے کے بعد آپ کو اسے بھون نا بہت ضروری ہے یہاں پہ گیس کی فلم لو رکھیں اور لو فلم پہ ہی آپ کو بھون لینا ہے آپ کو اسمیں دودھ کا استعمال کرنا ہے پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے کیونکہ دیکھئے دودھ سے کیا ہوگا ہے جو اس کی گروہ ہے وہ بہت اچھی بنے گی اور اس پہ کلر بھی بہت اچھا ہائے absent سے جب آپ اس کے اندر دودھ ڈالتے ہیں تو پانی کا استعمال نہیں کرنا ہے جتنو بھی آپ کو گروہ رکھنی ہے آپ کو ویٹی بعد پتلی سائٹ پہ اگر آپ تھک رکھنا چاہتے ہیں اور آپ پہ ڈپین ڈ کرتا ہے ویسے یہ ہے کہ جو گروہ ہے جب آپ پتلی سائٹ پہ نہیں رہتی ہے تھوڑی سی ہے ٹھیک سائٹ پہ رہتی ہے تو دو کپ میں نے یہاں پہ بھر کی دودھ ڈال دیا ہے اس کے بعد کسوری میتھی میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے تو کسوری میتھی کو آپ کو ایسا نہیں ہے کہ بھوننے کی ضرورت ہے صرف اسی طرح سے ڈال دیں اور جب آپ دودھ ڈالیں گے تو آپ خود دیکھیں گے اس کا کلر آپ دیکھیں گے خوب برائٹ آ جائے گا تو پانی سے یہ کلر نہیں آئے گا تو اس وجہ سے آپ کو اس کے اندر دودھ کا ہی استعمال کرنا ہے اس کے بعد پانچ مٹ آپ اسے ہائی فلیم پہ رکھئے گا اس کے بعد لو فلیم پہ چھوڑ دیجئے گا اور آدھے گھنٹے کا ریس دینے کے بعد آپ کو اسے سرف کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا بادامی مٹن بن کے بلکل تیار ہے آپ اسے تندوری روٹی کے ساتھ سرف کیجئے یا پھر چپاتے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ ریسیپی انشاءاللہ آپ کے گھر میں سب کو خوب پسند آئے گی تو میں امید کرتی ہوں کہ ریسیپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا اور جب بھی ٹرائے کریں گے مجھے کامرس میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ریسیپی آپ کی کیسی بنی اب مجھے دیجئے اجازت ملتی ہوں میں آپ سے انشاءاللہ ایک اور نئی زبردست ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ